بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی زیادہ خبریں ہیں کہ یہ چوز کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے کون سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کو اب بقاعدہ جماعت تسلیم کر لیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارشلی عمل درامت کر دیا ہے جن لوگوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے پی ٹی آئی پہ سرخ لکیر کھینچی تھی کہ یہ جماعت اب ختم وہ سرخ لکیر عمران خان نے مٹا کے دکھا دیا لاکی مدد سے اب پیچھے رہ گیا کہ کیا اس پورے فیصلے پر الیکشن کمیشن عمل درامت کرے گا یا کیا چال چل گیا ہے وہ چال جو چلی ہے الیکشن کمیشن نے اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جا پہنچا ہے اور کس طرح ایک بہت بڑا ابہام کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے دفتر میں جو چھاپا مارا گیا تھا اس کی بھی آپ کو اصل وجہ آپ سمجھ آ جائے گی لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے قاضی فائد عیسیٰ نے ایک بڑی گیم ڈالی ہے اس سے اگاہ کرنا بڑا ضروری ہے قاضی فائد عیسیٰ نے جسٹس اتر من اللہ کا نام لکھ کے اپنے اضافی نوٹ میں یا فارشلی اختلافی اور اضافی نوٹ کہہ سکتے ہیں اس کو اس میں نام لے کے کہا ہے کہ ایک کیس جس کا فیصلہ دسمبر میں ہوا تھا یہ آپ کو میں بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں اتر من اللہ صاحب کو ججمنٹ رائٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے ججمنٹ دو سو تئیس دن کے بعد لکھی قاضی فائد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ اگر انصاف دینے میں دیری کر دی جائے تو اس کا مذہب ہے آپ نے نا انصافی کر دی ہے جسٹس اضاف من اللہ کو جلدی فیصلہ لکھنا چاہیے تھا انہوں نے تقریباً چھ مہینے سے زیادہ کا وقت لیا ہے جو کہ نا انصافی ہے نام لے کے ایک جج کا کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ لکھنے میں کیونکہ دیری کی ہے یہ نا انصافی ہے اتر من اللہ صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور قاضی صاحب کا اصل نشانہ کہاں ہے اس میں میں شورٹ سی بات کر دوں جسٹس اضاف من اللہ نے امریکہ جا کے جو سپیچ کی ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے وہاں جا کے انہوں نے پاکستان کے سارے سسٹم کو اسٹیبلشمنٹ کو برنا کر کے کھڑا کر دیا ہے چوک میں اس کے بعد قاضی صاحب نے اتر من اللہ کو بھی تھوڑی سی سنانے کی کوشش کی ہیں لیکن اصل میں منصور علی شاہ اور اتر من اللہ صاحب دونوں کو سنائی ہیں یہ جو قاضی صاحب نے کہا ہے نا کہ میں چیف جسٹس ہوں اور اگر میں اپنے ساتھی جڈیز کو نہیں کہوں گا کہ جلدی جلدی انصاف فرام کرو تو میں تو اپنی سے مداریوں سے بھی انعراف کا مرتقب ہوں گا یعنی قاضی صاحب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں منصور علی شاہ صاحب کو منیب اختر کو اتر من اللہ صاحب کو مجبور کر رہا ہوں کہ جو مقصود نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے وہ جلد سے جلد تفصیلی فیصلہ جاری کریں تاکہ ہم فوراں ریویو پیٹیشن لگائیں خبر یہ ہے جو کمپنی کا فرنٹ منٹ آؤٹ ہے جسے ہم راوی بولتے ہیں وہ کہتا ہے طریقہ انصاف کو ایک بھی مقصود نشست نہیں ملے گی اب خدشے کا اظہار یہ ہے کہ کیا ان آٹھ میں سے وہ دو سے تین ججز منیج کر لیے گئے ہیں جو ایکچولی قاضی گروپ کا حصہ ہیں کیا ایسا ہو گیا ہے کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے گیارہ ججوں کے فیصلے پر عمل درامت کر لیا ہے جس میں قاضی صاحب کا اور جمال خان مندوخیل اور یا یا فریدی کا فیصلہ شامل ہے لیکن الیکشن کمیشن نے آٹھ ججوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا یہ بڑی امپورٹن بات ہے آج الیکشن کمیشن نے بڑی چلاکی دکھائی ہے ہاں ریڈ لائن ضرور مٹ گئی ہے پی ٹی آئی اپنے نام کے ساتھ اپنے جھنڈے کے ساتھ پارلیمان میں آپ بیٹھی ہوگی تحریکہ انصاف کے لوگ گنے جائیں گے ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹن ہے لیکن آٹھ ججز کا جو فیصلہ ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے انتالیس لوگوں کو تو پی ٹی آئی کا تسلیم کرنا ہی کرنا ہے یہ ایک تالیس لوگوں کی لسٹ ہے ان کو موقع دیا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر یہ بیانے ہلفی جمع کرائیں کہ یہ کس جماعت میں ہیں ان سب نے بیانے ہلفی جمع کروا دیا ہے ایک دو نے شاید نہ کروایا ہو سب نے کروا دیا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ میں اب یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ تحریکہ انصاف کے ان کے الیکشن نہیں ہوئے ہوئے ان کا کوئی پارٹی کا سٹرکچر ہمارے سامنے ریجسٹر نہیں ہے پی ٹی آئی کی کوئی تنظیم ہمیں نہیں پتا پی ٹی آئی کیا ادارہ ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ ان لوگوں نے کوئی جماعت جوائن کی ہے بیسٹر گور کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے درسکتوں سے سارے معاملات آ رہے ہیں تو ہمیں تیریفیکیشن دی جائے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ گائیڈنس دیں کہ ہم کیا کریں یہ بہت بڑی گیم ڈالی گئی ہے اب اس میں یہ پھنستے جو ہیں جو نکتہ ہے وہ سمجھ لیں انہوں نے انتالیس لوگوں کو تسلیم کر لیا ہے انتالیس لوگوں کو بھی ٹکٹ تو بیڈسٹر گور نہیں دیا تھا نا آپ نے وہ تسلیم کر لیا اکتالیس کے معاملے پر آپ کہتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کا سٹرکچر کیا ہے ایک تو یہ بات دوسرا یہ پوائنٹ اور بڑا امپارڈنٹ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک تحریکین صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد نہیں کیے تحریکین صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو گئے بیڈسٹر گور چیرمن الیکٹ ہو گئے باقی سارے عددار اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں جب تک ان الیکشنز کو کل ادم قرار نہیں دیا جاتا وہ الیکشنز تو ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے اس پہ سماعت غیر مہینہ مدد کیلئے ملتوی کر دی ہے کیوں تحریکین صاحب کے جو صدر دفتر پہ چھاپا مارا گیا تھا اسلام آباد میں وہاں پہ تحریکین صاحب کا انٹرا پارٹی انتخابات کا سارا ریکارڈ موجود تھا اس بار تحریکین صاحب نے بساہد نظر آتا ہے کہ پوری کوشش کی کہ قاضی صاحب نے جو اپنے فیصلے میں لکھا تھا بلے کے کیس میں ایک ایک چیز کو پورا کیا جائے کہ فیس جمع ہوئی ہے پچاس ہزار یا نہیں ہوئی ہے پینل اس طرح ہے تو فلاں ہے تو اس بندے نے نوٹفکیشن دیا تھا یعنی سب کو موقع دیا تھا یعنی اخبار میں اشتحار تھا یعنی ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے لوگوں کو ٹائم بھی دیا گیا کہ ووٹ جس نے ڈالنا ہے ڈالے جس نے کھڑا ہونا ہے یا ہو اکبر ایس بابر کو کچھ تکلیف ہے تو وہ بھی آ جائیں اس بار سارے لوازمات پورے کرنے کی کاغذی کروائی پوری کی گئی ہے اب کیا کیا گیا کہ آئیس آئی والوں کو سوجی اور وہ اٹھا کے سارا سمان لے کر چلے گئے ہیں اب یہ تحریکی انصاف کی بے وکوفی ہوگی کہ اگر ان کے بعد کوئی اس سارے پیپر وارک کی کوئی کاپی بھی موجود نہیں یہ تو پھر آپ ایل مجھے مار والی بات اور پھر تو واضح کہا جا سکتا ہے کہ اندر سے مخبری ہوئی ہے یہ سارا سمان ادھر پڑھا ہے اٹھا کے آپ لے جائیں اب اس کو نتھی کیا جا رہا ہے اگر تحریکی انصاف کوئی ثبوت نہیں دے پائے گی آٹھ جیڈیز کے سامنے معاملہ جاتا ہے آٹھ جیڈیز الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ آپ یا تو نوٹیفائی کر دیں کہ ان کی الیکشن ٹھیک ہو گیا ہے یا اپنا فیصلہ سنا دیں یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ یہ ابحام دور ہو جائے اول تو اس طرح نوبت آنی نہیں چاہیے لیکن اگر یہ کہہ دیتے ہیں آٹھ جیڈیز الیکشن کمیشن کیے گا جی ریکارڈ انہوں نے ہمیں دیا نہیں ہے ریکارڈ ان کے پاس کوئی ہے نہیں ہے وہ پھر مسترد کر دیں گے اور اس طرح ایک نیا ابحام پیدا ہو جائے گا لیکن میں آپ کو کہانی کا اصل رخ بتاتا ہوں یہ مسئلہ تحریکی انصاف کو یا سنیت آت کونسل کو مخصوص نشستیں ملنے کا نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ نشستیں دوسری جماعتوں کو نہیں ملنی چاہیے آئینی ترمیم تاب ہوگی اگر مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے دی جاتی ہیں تب تک آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک دوسری جماعتوں کے پاس کم از کم دس سے پندرہ مزید سیٹیں نہیں آ جاتی ہیں اصل گیم یہ ہے تو یہاں پہ الیکشن کمیشن ڈیلے بھی کر دے جو مرضی کر لے کخ بھی نہیں کر سکتا اصل گیم قاضی صاحب نے ڈالنی ہے نمبر ایک وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ریورس کروانا چاہتے ہیں وہ جب تک نہیں ہوتا کھل لم کھل آئینی ترمیم کا رستہ نہیں اموار ہو سکتی لیکن دوسری چیز قاضی صاحب کے پاس ری کاؤنٹنگ کا کیس لگا ہوا ہے ری کاؤنٹنگ کے کیس کا فیصلہ وہ سنا دیں گے حکومت کی حق میں فیصلہ دے دیں گے کہ ٹھیک ہے کرو ری کاؤنٹنگ اور لے رو جتنی سیٹیں پی ٹی آئی سے لینی ہے ایک تو یہ کہانی ہے ایک سمپل قانون سازی کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین چیزیں تبدیل کرنی ہیں ایک یہ کہ سپریم کورٹ کے ججیز کی تعداد بڑھانی ہے وہ سترہ ہیں تو اکیس کر دو پچیس کر دو اکتیس کر دو کتنے بھی کر دو پچاس کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک تو یہ تھا کہ فل کورٹ بیٹھے تو ہم نئے ججیز سارے اپنی مرضی کے قاضی اور حکومت مل کے لگا لے اور فل کورٹ میں ساتھ آٹھ ججیز کے علاوہ سارے ان کے اپنے ہو ہر فیصلہ اپنی مرضی کا کروالیں تو پھر یہ ایسی ہوگا جیسے آئینی ترمیم ہوئی ہے اور ایک اور قانون ساتھ یہ کر لیں کہ جتنے بھی آئین کی تشریح کے کیس ہیں اس میں آئین کی تشریح ہوتی ہیں وہ سارے کیسز سینئر ترین پانچ ججز سنیں یعنی اس میں قاضی صاحب بھی ہوں امین الدین خان صاحب بھی ہوں یا یا فریدی بھی ہوں یہ پکے بیٹھے ہوں پھر بیٹھ میں اگر منصور علی شاہ اور منی بکتر کو فیصلہ کریں بھی تو وہ مجارٹی سے رد ہو جائے یہ گیمز کھیلی جا رہی ہیں فیلال آپ کو اتنا بتاتا ہوں اس ایس پی انویسٹیگیشن انوشے کی طرف سے کلیم کیا گیا تھا چوبیس نومبر دوہزار تئیس کو کہ عمران خان کے خلاف سبسٹینچل ایویڈنس موجود ہے آج ہائی کورٹ وہ ایویڈنس مانگتا رہا اور پولیس وہ دینے سے کاسر رہی کہاں گیا وہ ایویڈنس کہاں کھو گئے وہ ثبوت کس نے چرا لیے وہ ثبوت کہاں غائب ہو گئے وہ ثبوت اب یہ جواب تو دینا پڑے گا میرے پاکستانیوں عمران خان کی حوالے سے عمر عیوب نے دو پیغامات دیئے ہیں عمران خان سے مل کے جو لوگ آتے ہیں میں کسی کی بات پر صوفیت سے یقین نہیں کرتا بہت ساری باتوں کو گمہ پھرا کے اور سستے قسم کے الفاظ کا پیناوا چڑھا کے ان کی گریوٹی کو کم کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اوور آل ایک بیانیاں ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب یہ پی ڈی ایم حکومت شبار شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹ گئے ہیں یہ ڈوب گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دی عوام کے سامنے پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرح پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی ڈی جی آئی اس پی آر نے جو ازیوم کی اپنا رول بحیثیت فائننس منسٹر یا بحیثیت انفارمیشن منسٹر یا بحیثیت انٹیریر منسٹر وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور وہ اس حکومت کے خلاف چار چھٹی اور عوام اور پاک فوج کو کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے یہ کتنا درست ہو سکتا یا نہیں لیکن ایک بیان عمران خان کا دو ہزار چوبیس آٹھ فوری کی الیکشن سے پہلے کا بھی ہے کہ ایک الیکشن دو دار چوبیس میں ہوں گے اور ایک الیکشن دو دار پچیس میں ہوں گے عمران خان نئی الیکشن کا کیوں کہہ سکتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہیں کمپنی ہر طرف سے شکر سکھا گئی ہے تو پھر اس وقت عمران خان نئی الیکشن کے کیوں بات کر رہے ہیں کیوں نہ فارم پنتالیس کے سارا مدہ کھلے اور پتا چلے کہ اس قوم کے ساتھ کیا کھلوار ہوا ہے تو ایک چیز مجھے سمجھاتی ہے اگر عمر عیوب کی یہ بات سچ مان لی جائے کہ عمران خان نے قوم کو کہا ہے کہ نئی الیکشن کی تیاری کرو کیا عمران خان نے کمپنی کو آخری فیس سیونگ دینے کی کوشش کی ہے دیکھیں کیونکہ اگر فارم پنتالیس کا کوئی ایک کیس بھی کھل گیا ایک کسی جگہ کوئی ٹریبنل حلالی کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا جی کھولو فارم پنتالیس اور ثابت ہو گیا کہ اس میں گڑ بڑ ہوئی تھی ایک پورے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت حظیمت اٹھانی پڑے گی بہت زلط ہوگی اور پھر اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتی ہیں اور پورا الیکشن کھل جاتا ہے آٹھ فروری کے الیکشن والی درخواست لگا لی جاتی ہے تو کمپنی کے تو چھکے چھوٹ جائیں گے تو کیا عمران خان کمپنی کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں کہ پیچھے اٹ جاؤ الیکشن پروسس سے خود کو نکال لو سکندر سلطان راجہ ریٹائر ہو جائے قاضی فارسہ ریٹائر ہو جائے اور اگلے سال فروری مارچ میں نئے الیکشن ہو جائیں کیا عمران خان یہ چاہتے ہیں یہ آفر کی ہے عمران خان نے کمپنی کو سوچنے کا موقع دیا ہے کہ اپنی فیس سیونگ کرنی ہے تو یہ واحد طریقہ ہے ورنہ ہر رستہ تمہاری مزید زلط کی طرف جائے گا ظاہر ہے کہ this remains to be seen لیکن کیونکہ ایک اور بات آئی ہے سامنے اور عمر عیوب صاحب نے کی ہے میں ظاہر ہے ہر چیز کو پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیتا ہوں لیکن آپ بھی سن لیں اور اپنا فیصلہ خود کریں عمر عیوب کا دعویٰ ہے کہ جنرل آسم منیر کو عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے عاصم منیر کے نام پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملکی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے اور شاباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو احمن سامنے کر رہی ہے اور اسے وہ اپنے شاباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عظائم نکالنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی سفرسالار یا جنرل آسم منیر ہی ہونے دیں کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو اس کے پیچھے اور اس وقت نوے فیصد پاکستان کی عوام وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے اب اس پیغام میں اگر میں سٹریٹ شوٹنگ کروں اور سمجھوں کہ عمران خان نے اگر یہ پیغام دیا ہے تو ان کے الفاظ کیا ہوں گے تو وہ یہ ہوں گے کہ جنرل آسم منیر کو میرا پیغام پہنچا دو کہ ملک کی سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت تحریک انصاف ہے یہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کا مفاد اس میں ہے کہ فوج اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ اس میں لڑتے رہیں اس وقت پاکستان کی نوے فیضہ دوادی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہیں تو فوج کے سپہ سلار کو بھی عوام کے خلاف نہیں جانا چاہیے یہ الفاظ عمران خان کے یقیناً ہو سکتے ہیں اور ان کو ایک شگر کوٹڈ طریقے سے عمر ریوب صاحب نے بیان کر دیا ہے لیکن میری انڈرسٹیننگ اس میں یہی ہے کہ عمران خان ایک آخری کوشش کر رہے ہیں دیکھیں عزلیہ کے جج اب سٹینڈ لے رہے ہیں اور یہ واضح طور پر پوری قوم کو نظر آ رہا ہے اگر نو میری کے کیس سے کچھ نہیں نکل رہا اور عمران خان کا ریمان تک کل ادم قرار ہو رہا ہے تو پھر پیچھے کون سا کیس رہ گیا آپ مجھے بتائیں سائفر تباہ ہو چکا پچھلا توشہ خانہ کیس تباہ ہو چکا عدد کیس تباہ ہو چکا ٹری انوائیڈ کیس تو اپنی موت آپ مار گیا وہ تو عمر فروغ کے اوپر ریفرنس کی وجہ بن رہا ہے سب کیسز تباہ ہو رہے ہیں اگر نو میری کا بھی یہ حال ہے تو پیچھے ان کے پاس بچا کیا ہے چھولے ان کے ختم ہونے والے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان کو کس نے کہاو کہ بھائی آپ نے ان کی کمر دیوار سے لگا دی ہیں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی کمر دیوار سے لگا دی ہیں لیکن ایکچلی آپ نے ان کی کمر دیوار سے لگا دی ہیں اگر آپ ان کو نکلنے کا رستہ نہیں دیں گے تو وہ خود کچھ بمبار بن جائیں گے ان کو تھوڑا سا نکلنے کا رستہ دیں تاکہ پاکستان تو سانس لے انہوں نے پاکستان کی شارک دبا لی ہے اب پاکستان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے تو آپ انہیں رستہ دیں گے تو وہ پاکستان کی شارک کو تھوڑا سا چھوڑیں گے اب یہ رستہ کن شرائط پر اور کن اصولوں پر ہوگا کہ ایک بڑا عددار جو بھی ایکسٹینشن پر ہیں کیا وہ ریٹائر ہو جائے گا قاضی فائد عیسیٰ وقت پر ریٹائر ہوں گے سکندر سلطان ناجہ وقت پر ریٹائر ہوگا اور کیا ان تین بڑے عدداروں کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہوں گے یہاں پہ شفاف لوگ لگائے جائیں گے تینوں عددوں پر اس کے بعد یہ الیکشن ہوں گے ظاہر ہے کہ یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیلان صورتحال جو ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ عمران خان شاید ایک آخری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کی شارک دبائی ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک یہ رستہ دکھا دیتا ہوں کہ قوم کا منڈیٹ تسلیم کریں شفاف الیکشن کی طرف چلے جائیں سب کی عزت بچ جائے گی قوم نے جس کو دو تیائی اکثریت دینی ہے قوم دے گی جو نتیجہ آئے گا وہ عوام قبول کر لیں گے اور میرے کھانوے پاکستان کے مسائل حال ہونا شروع ہو جائیں گے کمپنی کو مزید ضلیل ہونے سے بچانے کی شاید یہ کوشش ہو سکتی ہے لیکن میں کسی بھی بیان پہ سو فیدت یقین فیلحال نہیں کر سکتا میرے لئے یہ ماننا درہ مشکل ہے عمران خان نے نون لیگیوں کے لئے کہا تھا اور ان کے ہنڈلرز کے لئے کہ ایک تو یہ بلکل پڑے لکے نہیں ہیں دوسرے یہ المحاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے آپ ذرا اندازہ لگائیں مریم نواز کی قریبی ساتھی سمجھے جانے والی عزمہ بخاری صاحب کا انٹیلیکچول لیول کیا ہے ذرا یہ سنیں بہت سارے اورسیز ہیں بہت سارے لوکل ہیں ان کے منہ سکرین شوٹس بھی جو ہے وہ ساتھ لگائے ہیں اب تو خیر فائبر وال بھی سنا ہے کہ وفاق کے پاس آگئی ہے میں ان کو بھی لکھ رہی ہوں کہ اس کے بعد اس فائبر وال کے بعد اب بڑا آسان ہے ان کے ایڈریسز اور وہ دیکھنا اب پتہ نہیں یہ فائبر وال کیا ہوتا ہے فائبر آپٹک تو سنا تھا فائبر وال بھی کوئی ہوتی ہوگی میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ فائبر وال کیا ہوتی ہے وہ بھی کوئی اس کا مجھے جواب نہیں دے سکا کہ فائبر وال بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اب فائر وال کو فائبر وال بولنے والے یہ ملک چلا رہے ہیں ان کو کیا سمجھائے گی کہ سوشل میڈیا کی ڈائنیمکس کیا ہیں کہ کیوں ڈیجیٹل دشتگردی کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایسے ہی ہے جیسے راول پنڈی کے راجہ بزار میں ادھر ادھر لوگ چل رہے ہیں اور اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں ایسے ہی ہے سوشل میڈیا آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کسی سنٹرل جگہ سے ایسے کنٹرول ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جتنی اکل ہے ظاہر ہے اسی طرح بیہیو کر رہے ہیں ہم ان کو سمجھاتے رہے ہیں سمجھاتے چلے جائیں گے عشت شریف شہید کا کیس 39 جولائی کو سماعت کے لئے مقرر ہو گیا ہے میں اس کیس پر ابھی بات اس لئے نہیں کر رہا کہ ابھی مجھے اس کے محرکات نہیں پتا کہ یہ کیسے مقرر ہوا ہے کس نے مقرر کیا ہے کن مقاصد کے لئے مقرر ہوا ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے آپ کو جب میں یہ وجہ جان چکا اور بتا سکا تو آپ بھی مان جائیں گے جو میں بات کہا رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگر آپ سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ